بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر ہے بھارت میں ہر پچیس منٹ بعد ایک خاتون کی خودخشی وجہ کیا ہے جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اب آگے مزید چلتے ہیں تو میں نظر آتا ہے یہ جو خبر ہے اس کو ویب ڈیسک نے کور کیا ہے بھارتی حکومت کے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ان سی آر بی کے حال ہی میں جاری کردہ ازاد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال بائیس ہزار تین سو ہتر شادی شدہ خواتین نے اپنی جان لے لی جو کہ اوستن ہر روز چھے خودخشی ہیں یعنی ہ بھار پچیس منٹ میں ایک خودخشی ہے رپورٹس میں ہمیشہ خودخشیوں کا الزام خاندانی مسائل یا شادی سے متعلق مسائل پر لگایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ہزاروں خواتین کو اپنی جان لینے پر مجبور کیا جاتا ہے اب اس خبر کو جیو نیوز نے بھی کور کیا ہے رپورٹ کے مطابق دو زار بیس میں بھارت میں ایک لاکھ ترپن ہزار باون خودخشیاں ہوئیں جن میں سے چھے یا چودہ فیصد خواتین تھی برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق انسی آر بی نے انیس سو ستاون سے خودخشی کے اداد و شمار مرتب کی کرنا شروع کر دی ہیں جس کے مطابق ہر سال بھارت میں بیس ہزار سے زیادہ شادی شدہ خواتین جو ہے وہ خودخشی کر رہی ہیں جبکہ دو ہزار نو میں ان کی اداد پچیس زار سے بھی بڑھ گئی تھی نظرین اگرام مزید اس خبر کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ یہ دن با دن دن با دن یہ خودخشیاں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں لیکن ابھی یہ دیکھتے ہیں دماغی صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ خواتین کی خودخشیاں کی ایک بڑی وجہ گریلو تشدد ہے جو ان کے اوپر کیا جاتا ہے حال ہی میں ایک سروے میں تیس فیصد شادی شدہ خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں شوہر کی جانب سے تشدد کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی کٹھن کا باعث بن جاتی ہے بھارتی ماہر نفسیات ڈاکٹر اوشا ورما کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لڑکیوں کی شادی اٹھارہ سال کی عمر میں ہی کر دی جاتی ہے جس کے بعد وہ بیوی اور بہو بنتی ہے اور اپنا سارا دن گھر میں کھانا پکانا صفائی ستھرائی اور گھر کے کاموں میں گزارتی ہے اور ہر طرح کی پبندیاں بھی اس کے اوپر لگا دی جاتی ہیں اب آگے چلتے ہیں تو میں نظر آتا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ ان پبندیوں کے بعد ان لڑکیوں کو اپنی تعلیم اور خوابوں کے باروں میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور زندگی میں کچھ کرنے کی آرزو آئسہ آئسہ ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مایوسی جنم لیتی ہے اور خودکشی سبب بنتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر ورما سر ویاسطو کا کہنا ہے کہ بھارت میں بڑی عمر کی شادی شدہ خواتین خودکشی کی وجوات مختلف ہوتی ہیں ڈاکٹر ورما کے مطابق بچوں کے بڑے ہونے اور ان کے گھر چھوڑنے کے بعد بہت سی خواتین جو ہیں وہ افسردگی اور مایوسی ان میں بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھارتی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ کچھ کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ شوہر گھر آتا ہے تو بیوی پر تشدد کرتا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہو کر بیوی خودکشی کر لیتی ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں خودکشی کرنے والی خواتین میں ایک تہائی گریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں لیکن ان سی آر بی کے اداد و شمار میں گریلو تشدد کا ذکر نہیں کیا گیا نظرین اگرام یہ تھی خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب یہ جو ایکچول سٹوری ہے یا اس کا ہم تھوڑا سا انیلائز کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر پچیس منٹ بعد پورے انڈیا کے اندر ہر پچیس منٹ بعد ایک خودکشی وہاں پر ہوتی ہے اور وہ خودکشی کیوں ہوتی ہے وہ گریلو ناچاکی کی وجہ سے یا جس طرح پاکستان کے اندر ہمارا جو فیملی سسٹم میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہاں پر اب ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نظر نہیں آتی کیونکہ وہاں پر جو فیملی سسٹم میں وہ خراب ہوتا ہے اب جو سترہ اٹھرہ سال کی جو لڑکیں ان کی وہاں پر وہ شادی کرتے ہیں شادی کرنے کے بعد جب وہ ان کے جو اپنے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں وہ ڈریمز وغیر اپنا پورا نہیں کر پاتی تو وہ آہستہ 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 گھرگرستی کے اندر وہ چلی جاتی ہیں جب گھرگرستی کے اندر چلی جاتی ہیں تو وہ بہت ساری پرابلم کو فیز کرتی ہیں اور وہ معاشرے میں ایک قسم کا وہ لوگوں کو یہ بتا کے جا رہی ہیں اگر وہ خودکشی کرتی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا حل نہیں ہے تو آپ خودکشی کر لیں ناظرین اگرام یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے خودکشی جو ہے اگر ہم اپنے دین اسلام کی روح سے دیکھیں تو یہ حرام ہے ہمارے دین اسلام میں تو حرام ہے لیکن ان کا جو ہے وہ ان کا ذاتی مذہب ہے یا ایک علیہ دا معاشرہ ہے ہم اس کے پارے میں ڈسٹرشن نہیں کریں گے لیکن جو ایکچول سٹوری ہے وہ ہم یہ نظرہ آ رہی ہے ان کو منٹلی ہیلتھ جو ہے وہاں پر وہاں ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر جو ان کے جو بچے ہیں یا ان کی بیٹیاں ان کو پراپر اس طریقے سے وہ ڈیل نہیں کر پاتے جس طریقے سے یہ بہت زیادہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اگر انڈیا کے معاشرے کی بات کی جائے تو وہاں پر ہر چھ منٹ بعد دلی کی بات کر رہا ہوں ناظرین اگرام اور یہ ریپورٹ آج سے دقریباً دو زار بارہ کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہر چھ منٹ بعد ایک لڑکی کا ریپ کیا جاتا ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ اس وقت کس قسمہ پرسی میں ہیں ناظرین اگرام آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفریبیٹری سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگے بان